اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگ کو جو میں آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کورولڈرو کورولڈرو ایک ایسا سوفٹر ہے جو پرنٹنگ میڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پوری اربیٹائزنگ میڈیا اور پھر اس کے بعد جو پرنٹنگ ہوتے ہیں اور جو آپ کا ڈیکسٹوپ میڈیا کے اندر جو چلتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہوئے کورولڈرو جو ہے ابھی آج آپ لوگ کو جو میں بتانے جاؤں گا اس کے تھوڑا سا انٹرڈکشن ہوگا کورولڈرو کا یہ فرسٹ ٹیٹوریل سے یہ بہت اچھے سوفٹر جس کو کہتے ہیں کورولڈرو ایک سیون سکسٹی فور بیٹ کے میرے جو کمپیوٹر وہ چل رہا ہے وہ سکسٹی فور بیٹ میں اور تھوڑا اس کے لیے اگر کانفیگ اچھا ہوگا تو زیادہ اچھا کمپیوٹر آپ کا آپ کا جو کورولڈرو ہے وہ تھوڑا اچھا چلے گا ٹھیک ہے آپ کو میں جانے جو بتانے جا رہا ہوں وہ کورولڈرو کورولڈرو ایک سیون آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ڈبل کلک کریں گے اس کو پر آپ کا کورولڈرو ایک سیون سٹارٹ ہوگا اس کا انسٹالیشن آپ کا اسٹارٹ چالے ہو جائے گا اور ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اس کا وینڈوز اوپن ہو گیا جیسے اس طرح سے آپ کا جب اوپن ہوگا تو ویلکم اسکرین اس طرح سے اس کا کورڈرو ایک سیون کا اس طرح سے اس کو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں نیو ڈوکومنٹ ہے اور نیو فرم ٹیمپلیٹ ہے اور اوپن ڈیسنٹ ہے اوپن آدرس ہے یہ اس کے اندر نیو ڈوکومنٹ جب نیو ڈوکومنٹ میں جو آپ کام کرنے والے جس ایریا کے اندر وہ آپ کا پورا بلانک ایریا دکھے گا اور اس میں آپ کو کام کرنے کا جو طریقہ آپ کو اگر معلوم ہوگا تو آپ کر سکتے ہو آپ کو جو آپ نئے ہوں گے تو آپ نوملی جو ہے نیو ڈوکومنٹ آپ اوپن کریں گے یہ نیو فرم ٹیمپلیٹ جو پہلے سے کریٹ کیا ہوا ہوگا جو کرلڈ رو خود ڈال کر رکھتا ہے ہم اس کو آپ کو دکھانا چاہیں گے نیو فرم ٹیمپلیٹ اب اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں ون ٹائم آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اوپن ہونے میں کیونکہ اس کا خود کا ان بیلڈ ہے اس کے اندر بنایا ہوا آپ کو اوپن ہو رہا ہے وہ تھوڑا دیکھ کے تھوڑا ٹائم لے رہا ہے میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا ٹائم میں ہونے کی ویسے ٹھیک ہے اب دیکھیں گے اس کے اندر بزنس اسٹیشنری اس میں دیکھ رہے ہیں آپ الگ 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 چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو الگ الگ چیزیں ہیں اب اس میں ایڈورٹائزمنٹ ہے براؤچر ہے بزنس کارڈ ہے بزنس اسٹیشنری ہے کیٹلوگ ہے سیڈیفیکٹ ہے انویلپ ہے فلایر ہے اور لیٹر ایڈ ہے اور مینوز ہے نیزلیٹر ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر آوالیبل ہے اور کچھ کچھ نہیں آوالیبل ہے اس کی وجہ یہ ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ آوالیبل ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ آئیکن میں انٹرنیٹ آوالیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر سائی چیزیں نہیں دیکھی جا رہی ہے ہاں تو آپ جو ہے تو آپ اس طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ہے اور آپ لوکل آن لائن میں آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو آن لائن میں آوالیبل ہوگا جو مارکیٹنگ میں آوالیبل ہوگا وہ چیزیں آپ کو دکھائی جائے گی اس کے اندر ایک بہت اچھی خاصت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نئے نئی چیزیں اس کے اندر آوالیبل ملتے ہیں ہم اس کو اب بھی آپ کو نئے طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو دیکھیں گیٹ اسٹارڈ میں آپ دائیں گے باقی چیزیں آپ کو دھیرے دھیرے اس میں آتی جائے گی ٹھیک ہے ہم نیو ڈوکومنٹ اب اوپن کرتے ہیں اس طرح سے اوپن کرتے ہیں ہم آج جب نیو ڈوکومنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر نیو آپ کا جو آپ جس نام سے آپ فائل سیف کرنا چاہتے ہیں ہم فائل کا نام ڈالیں گے اے کے ایم آر سٹوڈیو سٹوڈیو ٹھیک ہے ایک ایم آر سٹوڈیو ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ڈیفیول میں الگ الگ آپ کو ویب ہے ڈیفیول سی ایم وائی کے اور آر جی بی دو بہت امپورٹنس ہوتے ہیں کیونکہ سی ایم وائی کے جو ہے وہ پرنٹنگ کے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ ابھی انڈیا کے اندر جو پرنٹنگ ہوتا ہے اکثریت جو پرنٹنگ ہوتا ہے وہ سی ایم وائی کے میں پرنٹ ہوتا ہے اور آر جی بی جو ہے وہ ڈیکس ٹاپ جو آپ کمپیوٹر کے اندر ہے وہ جو سافٹ کاپی باہر نہیں نکلتا ہے وہ جو ہے آر جی بی کے اندر جو ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے سی ایم وائی کے ڈیزائن اس میں کیا جاتے ہیں جو پرنٹنگ کے ریلیٹیڈ جو ہمارے ہاتھ میں جو دیکھتے ہیں وہ سی ایم وائی کے ہوتا ہے سی ایم وائی کی جو کلر ہوتے وہ تھوڑا سا مٹی کلر سے ہر کلر مٹی کلر سے ملتا ہے اور آر جی بی جو کلر ہوتا وہ ریل کلر میں بدل کے دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو کو ریل دیفل ہم جو اس کو استعمال کرتے ہیں کو ریل دیفل استعمال کریں گے اور سائز اور اس میں ایک اور چیز اگر ہم سمالو پوری چیزیں ہم بنا لیتے ہیں ہمارا سائز اور کیٹلوگ ہمارا یہ انٹرینیشنل جو سائز ہے وہ اے فور سائز بہت پیپر جو آتے ہیں وہ اے فور سائز میں آتے ہیں بعد میں چاہیں گے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے اس کے آپ کا جو سائزنگ ہے وہ امپورڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو کام کرتے کرتے اس کو آتا ہے آپ اگر چاہو گے نیکس ٹام مجھے ضرورت ہے بول کے کہ یہ بار بار یہ کیوں آتا ہے ہٹا دو اس کو اس طرح سام آتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں بیٹ آپ ایسا نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سیف کر کے ایک آپشن ہے جو آپ کا جو یہ ہمیشہ یہ چیز دکھے تو اس کو سیف کر دیجئے اور اپنا نام ڈال دیجئے جو آپ کا دکھے اکے ایم آر سٹوڈیو اکے ایم آر سٹوڈیو سٹوڈیو ٹھیک ہے میں اس نام سے سیف کر رہا ہوں آپ اپنی مرز آپ اپنا نام ڈال سکتے ہیں آپ کا نام جو بھی ہو آپ اپنا نام اس میں ڈال کے اکے کر سکتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو رینڈرنگ رجولیشن جو چیز کوالیٹی ہوتی ہے ہمارا آنکھوں کا پکسل جتنا زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اس میں دکھنے میں کیا پکسلیٹ ہی ہوتا ہے کتنا دکھتا ہے کوئی بھی سمالوں کو ایمیج اگر آپ لیتے ہو تو وہ ایمیج اگر آپ نزدیک سے دیکھتے ہو تو تھوڑا سا جو ہے نا اس پر بلر آنے لگتا ہے تو اس کو کوالیٹی کو مینٹین کرنے کے لئے اس کو ڈی پی آئی ہم کرتے ہیں شورٹ کارڈ میں اور اس کو رینڈرنگ رجولیشن جو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نورمالی ویب سائیڈ کے اندر جو رجولیشن کیا جاتا وہ سیونٹی ٹو کا رجولیشن ہوتا ہے اور ہم جو دیکھنے کے لئے کام کرتے ہیں جو پرنٹنگ کے لئے اس کا رجولیشن استعمال کرتے ہیں باقی ہم اس کو اکے کرتے ہیں جب اکے کریں گے آپ کا ویلکم اسکرین حاضر ہے کافی اچھا ہے دیکھنے لوک وائز بہت اچھا بنایا گیا اس کو جو کمپنی ہے بہت بہت شکریہ اس کے لئے جو کافی اچھا حسن تیار کیا ہے اور اس میں ہمارے لئے بہت سائی چیزیں ہیں تھوڑا گرم ہو رہا ہے ہمارا فین ابھی تھوڑا دیر کے لئے بند کیا گیا ہے کار کام چالے ہو جس کے لئے ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں مجھے امید آپ لوگ کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور یہ ہے فائل ایڈیٹ ویو لی آؤٹ اوبجیکٹ ایفیکٹ بیٹ میپ ٹیکٹ ٹیبل ٹولز وینڈو ہیلپ یہ اس میں اتنے سارے لی آؤٹ ہیں اور اس میں جو ٹولز ہیں الگ الگ پیک ٹول پھر اس کے بعد آپ کا شیف ٹول ہے اس کے بعد کروپ ٹول ہے زوم ہیں یہ سب ٹیبل آئلگ الگ اس میں جو آپ کو میں بتاؤں گا دیدرے کام کا کیا چیز ہوتے ہیں اس میں جو ہے فریر ہینڈر ہے پھر اس کے بعد آپ کے آرٹسٹ ہے پھر اس کے بعد ریکٹینگل ٹولز ہے پھر اس کے بعد ایلپس ٹول ہے پھر پولیگون ہے پھر ٹیکشٹ ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا پیلل ڈائمینیشن ٹول ہے پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے اسٹرون لائن کنیکٹر ٹولز ہے پھر اس کے بعد ڈراؤپ شیڈو ٹول ہے پھر اس کے بعد ٹانسپرینشن ٹولز ہے پھر پیک ٹول جو ہم اس کو پیک ٹول بولتے ہیں ویسے کلر آئی ڈراؤپر ہے اس کو یہ جو ہے آپ کا انٹریکٹیو جو کلر کا آپ کو جو فیلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سب ٹولز ہے اس کے اندر اس میں جو آپ شروع میں آپ دیکھ رہتے ہیں جو لی آؤٹ چینج ہے آپ کے جو سائز ہے کبھی کبھی بینرز بنتے دس بائے دس کا اب یہاں سے ہم لے لیے شروع میں آپ کر سکتے تھے یہ کام لیکن آپ کو پورا کام ہو گیا آپ سامنے والا بندہ یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو جو ہے دس بائے دس کا سائیہ پانچ بائے پانچ کا نہیں تو آپ اس کو فیٹ میں جو ہے اس میں جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ انچیس میلی میٹر پھر اس کو پیکس ہے پوائنٹ ہے الگ الگ ہے اس میں فیٹ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹی میٹر ہے میٹر ہے کلو میٹر ہے اس میں الگ الگ آپ کا جو ہے آپ کا آئنگل سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم جو ہے نوملی فیٹ میں کام کریں گے چلو یا انچیس میں آپ کو سکھانے کے لیے ہم انچیس ہے اے فور سائز آپ کو استعمال کر رہے ہیں اب دینے والا جو چاہے اگر سمجھ لو کی دس بائے دس فیٹ کا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹین وائے ٹین ٹین کو استعمال کر سکتے ٹین وائے ٹین فیٹ کا اگر ایریا ہوتا ہے آپ کا تو اس طرح ایریا اس کو دیکھے گا آپ کو ٹھیک ہے اب آگے آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ساری چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب اس میں میں آپ کو اے فورس شیٹ آپ کو اپن کر رہا ہوں اور دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لینڈسکیپ ہے جو آپ کو اس طرح سے آپ کو اس کو دیکھے گا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو سائز بڑا چھوٹا کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو اور جو چیز آپ کو اس کو ایکنڈ ہے اب انشاءاللہ اگلا ویڈیو آپ کو دیکھے گا نیکس ٹوٹوریل میں پارٹ ٹو میں آپ کو کافی چیزیں آپ کو دکھائی جائے گی آپ کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ اس ویڈیو کو سسکرائب کرتے رہیں آپ کو اگلا ویڈیو ملتا رہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ چلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا رہے گا